استاذہ سب سے زیادہ حج پر متاثر کن لمحہ کون سا تھا گوہ کے حج ایک احسا سفر ہے جس میں بہت سارے لمحات انسان کی زندگی کو چھوٹے ہیں اور انسان کی زندگی کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں ہم آپ سے جانا چاہتے ہیں خصوصی طور پر اس سال وہ ایسا کون سا لمحہ تھا فائزہ جمرات کی رمی کرتے ہوئے ایک تو یہ کہ زہر کی نماز کے فوراں بعد سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے یعنی آپ کو جانا ہوتا ہے یعنی ایام تشریق کا پہلا دن بھی دوسرا اور اگر کوئی چاہے تو تیسرا بھی تو جس وقت ہم دوسرے دن جا رہے تھے اس دن صورتحال یہ تھی کہ یعنی جس جگہ سے ہم نے جانا تھا وہاں پہ بریج پر چڑھ کے جانا تھا اور ہم جس فلور پہ پہنچے پھر رمی کرنے کے لیے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم زمانہ قدیم میں آگئے ہیں اور یا وہاں یعنی پورے لشکروں کی تیاری ہے اور ہر کوئی اپنے ساز و سامان سے لیس یعنی جنگ پہ نکلا ہوا ہے مطلب مجھے اس وقت بڑی انوکھی فیلنگ تھی کہ ایک لشکر ہے جو نکلا ہوا ہے اور مقابلہ ہے جہاں پہ مقابلہ بھی عجیب ہے کہ جس سے مقابلہ کرنا ہے اسے پتھروں سے رجم کرنا ہے پتھری مارنے ہے تو مجھے اب بھی یاد آتا ہے اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو جنگ جاری ہے فلسطین کے محاذ پہ وہ بھی کچھ ہی نوعیت کی ہے کہ جہاں ایک طرف ٹکنالوجی کی انتہا ہے اور دوسری طرف یعنی مقابلہ کرنے والے جو ہیں وہ ان کے پتھروں جیسی ہی چیزیں ہیں آپ یوں سمجھ لیں یہ شاید وہ بھی نہیں شاید اس کا بھی موقع نہیں ملتا تو وہ لمحہ جو تھا وہاں پہ جانے کا وہ سارا وقت بھی لیکن پھر جس وقت رمی کرنی تھی وہ وقت بھی صورتحال کچھ ایسی تھی کہ یعنی لوگ اس طفح تھوڑا یعنی میں فیل کر رہی تھی کہ شاید یعنی تعداد ویسے تو نہیں ہونی چاہیے لیکن شاید زور کے وقت اس طرح سے ہو جاتا ہے تعداد بھی زیادہ تھی اور لوگ بہت دور سے پتھر مار رہے تھے اور جو لوگ قریب تھے نسبتاً ان کے سروں پر پتھر پڑ رہے تھے تو یہ کہ بہت ہی اچھا بھی فیل ہو رہا تھا سب لوگوں کے درمیان کہ سب لوگوں کا مشن ایک ہے مقصد ایک ہے فوکس ایک ہے اور سب تیار ہو کے آئے ہیں اور سب یعنی انسان ایک طرف ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مطابق جس کو رمی جس کے لئے کرنی ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے تو وہ ایک طرف اور زندگی میں یہی چنگ جاری ہے وہی سب سے بڑا لیسن بھی بنا زندگی کے لئے کہ اب ایک دفعہ اس مقام سے دوبارہ پھر محاذِ جنگ پہ آگئے ہیں اور ابتداس ہی ابلیس اور آدم کی جنگ جاری ہے اور آج بھی وہی جنگ ہے کرنے والا کام تو یہی ہے کہ اس میدان میں اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے چلانا چاہتے ہیں اس طرح سے چلتے جائیں اور پھر اپنی منزل یعنی اس دنیا سے پار جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ تو یہ ایک تگو دو ہے دوڑ دھوپ ہے لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ کوئی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا فوکس آؤٹ ہو ہر کسی کو پتا تھا کہ مجھے یہاں پہ یعنی پہلے کہاں جانا ہے پھر کہاں جانا ہے پھر کہاں جانا ہے اکثر لوگوں نے بیک پیک پہن رکھے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قدیم دور میں تیاری ہوتی ہوگی جنگوں کے لئے تو میں بہت دفعہ یہ سوچتی رہی کہ اچھا ان لوگوں کے پس کتنا ساز و سامان ہوتا ہوگا نیچرلی لائٹ وے میں سفر کرتے ہوں گے اور اسلیہ ساتھ ہوتا ہوگا تو بہت ہی عجیب طرح کی فیلنگ تھی زندگی کے محاذ پر اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس جنگ میں کامیاب کرے آمین